اسلام علیکم میں فیصل شہزاد ریل سٹی ٹی وی دے پلیٹ فارم تو تمام دوستیں کو خوش شام دے دادا آج دی ساری ویڈیو بڑھاوانا دا سپیشلی مقصد اے ہے کہ اے سار میں جدن دا ہی فیلڈیچ آیا ہے تو میں کو بہن کمی محسوس تھا یہ جو سارے سرائی کی بھیرا ہی فیلڈیچ بہن گھاٹ نظر آنے جنتے ہی نظر دور رہنے ہیں تو سارے سارے پتھان بھیرا نظر آنے ہی فیلڈیچ انیویسٹ کرنا لے اوپے نظر آنے ہی سارے پتھان بھیرا نظر آنے ہی فیلڈیچ پرابٹی ڈیلنگ ہی سارے سارے پتھان بھیرا نظر آنے میری کوشش ہے جو میں اپنی ویڈیو دے ذریعہ تاکو پیغام دے ہوا جو میں نے سرائی کی بھیرا ہی شہری لائف دی طرف آمین تے این شاہ ریچان کے انویسٹمنٹ کرنے آہ میں نے ڈسرن نظر مقصد ہے کہ تو آپ کو کیوں شہری چاہ کے انویسٹ کرنا چاہی دے کیونکہ سارے جڑے وہ علاقین بیک ورڈ علاقین وہ بھی ٹھیک ان اتھا انویسٹمنٹ دوسرہ کر سکتے ہیں اچھی انویسٹمنٹیں اتھائیں کیونکہ وہ ذریعہ رکبین اتھا کر انویسٹمنٹ کرنے دے دی وچھ سال دوسرہ سال دے بعد وانگے کہ زمین تو آری ایک زریعہ زمین ہے وہ ودی پہ یہ تے این علاقے چاہی اگر تساہ ایک چھوٹا جیان کے ایک پلات وی گھنڈے نے تا وہ دوسرہ مہینے دے اندر اندر اتنا واد میں دے جو او انویسٹمنٹ کو کمپیئر کرنے انہیں برابر واد میں دے این گالو تاکو میں ویڈیو بڑھاونا دا ساتھا مقصد ہے کہ تساہ شہرین دی طرف موو کرو اتھا الحمدللہ سارے بہن سارے سرائے کی بھرائیں جڑے ہار فیلڈ یہ چیتھا موجود ہیں مختلف محکمات دے وچھ کام کرنے پہن یونیورسٹیزی پروفیسر ہیں بلکہ ہر محکمے جڑے چسام ہیں سارے سرائے کی بھرائیں نظر آنے لیکن جڑے انویسٹمنٹ دا ٹائم آنے تو این سیڈ پتہ نہیں ڈارکیں نہیں کرنے کیا انہیں کو وجہ کیا بن دی او انویسٹمنٹ کی تے اپنے علاقے کو چوز کرنے اگر او انویسٹمنٹ اتھا کریں انہیں سوسائٹیز دے ویچ کریں اپنے پلوٹ گنسن یا رہائش کی تے پلوٹ گنسن تو زیادہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ بیکورڈ علاقے کو چھوڑ کے تے این علاقے جو موو تھی میں اتھا انویسٹمنٹ آگے کریں میرے آخر نا مقصد ہے کہ تساہ اپنی اولاد دے بارے سوچو تساہ کیا چاندنے جو تاری ساری زند گی تاری اولاد اگر انہیں اولاد اتھائیں رہوے وہ ترقی نہ کرے یا اسلام جڑے باقی لوگ ہیں وہ حق ہے جو آکے اسلام آباد پڑھ دے پہن ترقی کرنے پہن اتھا رانے پہن تو تاری اولاد کو بھی حق ہے اور اتھا آکے رہویں این شہری لائف کو انجوائے کریں این میں ہی تساہ دیکھنو میری مثال گھنگی نو ایک میرے والدین میری سوچے میرے بارے انہیں میں اتھا یونیورسٹی پڑھا ہے کہ الحمدللہ اتھا ہی میں بزنس کرنا بھی ہی میں تساہی اپنی اولاد دے بارے سوچو انہیں کو انتے موو کرو اتھا ہی تعلیم حاصل کرانے دے بارے انہیں دے سوچو تاکہ وہ اتھا ہی آکے تعلیم ہی حاصل کریں اتھا ہی بزنس کر سکیں میں تو کنہ اپنی اگر سٹوری سنا ہوا تو میرے والد صاحب میری اچھی زندگی دے بارے سوچے انہیں میں کوئی اسلامباد بھیجے جو سارا بالی تھا مانگے پڑے اچھا محول مل سی اچھی تعلیم مل سی لیکن جیرللہ میں اپنا ہی تھا بزنس سٹارٹ کیتے ریال سٹیٹ دے بیچ میں آگئے ہیں انہیں بعد کچھ جرسہ بعد یہ والد صاحب ڈسکس مینل کریں دے پہن جو میرے کے نہیں اچھی ہینڈسوم اماؤنٹ ہے اچھا ہی کو کتا انویسمنٹ کرو انہیں زیادہ موڈے جو اچھا ہی تھا ہی اپنا زری رکبہ بدہا گئے لیکن میں انہیں کو کنونس کیتے جو اسلامباد یہ جی تھا کہیں نہ کہیں سوسائیٹی دے بیچ اپنی انویسمنٹ کریں دے جو اچھا پرافیٹ دے چانسز بہن زیادہ ہیں تے الحمدللہ اچھا جدا میں انویسمنٹ اپنی اسلامباد اچھا کیتی ہے تا آج وہ پلاٹ جڑا سا ہک سال پہلے گدھائی تا آج ما شاء اللہ سا دے کئی کمان رکبے دے برابر آج وہ ہک پلاٹ ہے بیا تا اہمہ جو تو میں تُسا سارے بھراویں کو مشورہ دے سا ہوں جو تُسا ہی آپنی انویسمنٹ کو شہری لائف دے طرف موو کرو شہر ہیں چاہ کے انویسمنٹ کرو نہ کہ ذری رکبہ بھی ٹھیک ہے او بھی سادہ ہی کسم دا سا کو اپنی اباؤ اعداد علی جاہ نہیں چھوڑنی چاہی دی تُسا اتھا بھی اپنی انویسمنٹ کرو او بھی ٹھیک ہے لیکن تا اکو میں مشورہ دے نا جو تُسا اسلامباد دی طرف موو کرو تو اتھا آگے انویسمنٹ کرو شہری لائف دے انویسمنٹ دا ہیک فیدہ ہے جو آج دے دور سا دیکھو ہر بندہ چاہدے جو سادہ بال جڑا ہے وہ ودے شہری جوان کے پڑھے زہری گالے ہر کے اندھے بال دیکھو تُسا کہیں دے لاہور پڑھ دے پہن کہیں دے فیصلہ باد پڑھ دے پہن کہیں دے اسلامباد پڑھ دے پہن تو جڑلے اتھا پڑھن آنے انہیں کو حوصلنچ رہے کے مختلف اخراجات برداشت کرنے بھونے حوصلنچ رہاں دن کرائے ہیں انہیں دے بجلی دے بیلد ہیں ہر چیزیں کھانا ہے انہیں تو بات سا دیکھو جڑلے اگر تاری اتھا اپنی انویسمنٹ ہوسی توارے گھر بنایا ہوسی تُسا ہوں تھا ہیک پورشنی چاپ رہو ہیک کرایتے لاؤ انہیں کرایتے نہ لی تُسا ہی سمجھو اپنا اتھا اپنا لائف سائیکل گزار سکتے نا تُسا کھاوانا پیوانا ہر چیز تاری اون دے وچو ہی نکلا سی تا این وجہ تو تُسا اے وی نہیں والا ٹائم ٹو ٹائم تُسا دیکھ سو جو تارا ہو جڑا گھار بنا کھڑے آج جو ہیک کر اوڑتا ہے تا کچھ مہینے دے اندر اندر ہی ہون دی قیمت ڈبل تریپل تھی نہیں بھئی ہے تا اتنی تیزی نال اتھا جتنی تیزی نال انویسمنٹ ود دیئے وہ اتھا کڑا ہی نہیں واد سکتی تے اندر ہی تو آدھا فائدہ ہے جو کال کو تو آدھے بال پڑھن کی تے ودے شہریں چاہتے ہیں تا انہیں کو اتھا کم از کم ریحیش دے مسائل پیدا نا تھیزیں تا ادھی فیملی اتھا ہی رہ سکتی ہیں انہا مطلب اے ہے جو تو آدھے گاؤں ایچ بھی تو آدھا گھار ہوئے تو آدھا شہر ایچ بھی گھار ہونا ضروری ہے اے تو میں تو اکو دس دیتے جو تو سانا اپنی انویسمنٹ شہری لائف ہیچ کرو لیکن کیڑی جو آدھے کرو اے نہیں دس سا حال ہیں تے اے ان طرح میں دس کرنا دا مقصد اے جو اتھا انویسمنٹ دوسا کرو اور ریال سٹیٹ دے ویچ آکے انویسمنٹ کرو اپنی کیونکہ سب تو زیادہ انویسمنٹ ودھن دے چانس جیڑے ہیں اور ریال سٹیٹ دے ویچ ہیں اسلامباد زون ٹو دے ویچ میں تو اکو مشورہ دے سا جو وابڈا ٹاؤن اسلامباد دے ویچ اس آکے اپنی انویسمنٹ کرو وابڈا ٹاؤن ہی کیوں بیاں سوسائٹیاں کیوں نہیں اینہ کمپیریزن اے ہے کیونکہ قریب ترین جتنا سوسائٹیاں ہی ہیں وابڈا ٹاؤن دے ارد گرد انہیچ این ٹائم پانچ مرلہ دی جیڑی قیمہ تھے وہ پنجھات اور ساٹھ لاک رپیہ کراس کر چکی ہے لیکن وابڈا ٹاؤن دے ویچ اینہی ٹائم پانچ مرلہ تاکو بتری تو تین تری لاکھ دی قیمہ تیج میل ویسی ان فیوچر جیڑا وابڈا ٹاؤن ہے او بھی تاکریباً چالی پن تالی لاکھ تو پنجھار لاکھ دے قریب ڈو چار ماہ دے اندر اندر ہی پرائیسز واد ویسن تاہین ہی بیسٹ ٹائم ہے تو وابڈا ٹاؤن ہیچ انویسٹمنٹ کرن دا تی اہین ٹائم میں تاکو مشورہ دی سا جو سا ہون آؤ تی اتھا انویسٹمنٹ کرو تے وابڈا ٹاؤن دا ہی بیا تاکو میں دسا جو وابڈا ٹاؤن ہی کیوں کیونکہ وابڈا ٹاؤن کو موٹر وی تو ڈریکٹ ٹ ایکسس سے قریب ترین جتنی اچھا اچھا سوسائٹیہ موجود ہیں انہوں نے کو ڈریکٹ ٹاؤن موجود کنی اُتھو تُسا لاندھنے تا بالکل وابڈا ٹاؤن سو میٹر دے ڈسٹنس تے موجود ہے تے انھے تو بعد ایک بیا اینا ہی کہ اے جڑا اندھی انویسٹمنٹ کو ڈبل تو ترپل کردے سی ہو اے ہے جو وابڈا ٹاؤن کو ان آن قریب ڈوت رہے ماہ دے اندر اندر ہی مارگلہ روڈ جڑا ہے او تعمیر تھی نا پا ہے غالباً مارچ اپریل دے ویچ او فائنل تھی ویسی مارگلہ روڈ کو ڈی ٹویل اسلام آباد دے نال کنیکٹ کر کے جڑا دے مل گئے کنیکٹ کیتا گئے تو اوہ ٹوٹل سفر ساڈا وابڈا ٹاؤن تو مارگلہ روڈ دا دو کلومیٹر ہے تے اسلام آباد دا جڑا ہے اوہ ٹوٹل ٹوٹل پنجوی تو تری منٹ دا تورہ ٹوٹل سفر بانوے سی وابڈا ٹاؤن تو اسلام آباد دا یہ جڑے ٹوٹل ہی وابڈا ٹاؤن دے اے جن ہی انویسٹمنٹ کو ڈبل تو ترپل کر دے سن ہنن فیوچر تا میں تو اکو ایو مشورہ دے سن ہونڈ تسا جلدی تو جلدی آؤ تا انویسٹمنٹ کرو سارے بزنس دا حصہ بنو تے الحمدلللہ اصلا ہن موجود ہیں تو اڈی خدمت کی تے ہار ٹائم تورے نال ہیں اگر تو سامنے رابطہ کرنے چاہتے ہیں تو میرا موبائل نمبر تو سکرین چلدہ کھڑے تو مزید بھی میں اپنا موبائل نمبر تو آپ کو رپیڈ کر دینا میرا موبائل نمبر ہے 0333579795 تو یہ موبائل نمبر کو آپ نے کریں نوٹ کر گی نو تو کوئی بھی ان فیوچر تو آپ کو پریشانی آنی ہے یا انویسمنٹ اصلا کتھا کرنی ہے کیلے ٹائم کرنی ہے تو میں کوئی موبائل نمبر تو سا رابطہ کر سکتے ہیں مزید ساری ویڈیو تے کمنٹ کر سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ اتھا موجود ہیں تو ارے بھی رائے تھا بیٹھے تیا تو اکو ہر ویلے موجود مل سی تھا تو تسا انویسمنٹ اپنی کرنی ہوئے تو میں انہال آ کے مل سکتے ہیں بلکہ مشورہ کرنا ہوئے تو سارے آفیس آو سارے مشورہ کرو سارے الباہ ہو تو اکو انشاءاللہ اچھی جاتے انویسٹ کر گا میری سرائکی پٹی تھے جتنے بھی میری سرائکی بھیرا ہیں جنہیں ویچھ لیا تھے گیا تونسہ تھے گیا دیرہ غازی خان تھے گیا ملتان تھے گیا راجنپور تھے گیا لیا تھے گیا انہیں سارے بھیرا میں کو امید کرنا جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے سن انہیں سارے بھیرا میں نال میری خصوصی محبت ہے سرائکی بھیرا میں نال انہیں کو جڑے ویلے ویلوڈ ویمنل کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انہیں دا میں اون ٹائم جواب دے سا انہیں کو کوئی بھی پریشانی ہوئے انویسٹ میٹ دے حوالے نال تمہیں کوئی کال کر سکتے ہیں اگر سارے چاندے نے جو سارے میری اگلی ویڈیو دیکھو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو فالو کرو انشاءاللہ وات ملاقات اسی اگلی ویڈیو ایچ اللہ دی امان